بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے اچھی خبریں ایک کیس میں زمانت دو میں بریت ہو گئی ایک سو نوے ملین فاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست سے زمانت منظور اسلام بادھائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم چیف جسس آمیر فاروق اور جسس تاریخ محمود جہانگیری نے سماعت کے بعد گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا بانی پی ٹی آئی لانگ مارچ اور توڑ پوڑ کے دو مقدمات میں بری بھی ہو گئی سیشن کوٹ اس تام آباد میں نہ کافی شواہد کی بنیاد پر بریت کا فیصلہ سنایا اڈیالا جیل میں سیکیورٹی خدشات پر ٹرائل کوٹ میں ایک سو نوے ملین فاؤنڈ ریفرنس کے سماعت بغیر کاروائی ہوتے گئی کون ہے اس پاکستان میں اس عوضیارت عزمہ سے زیادہ بڑا جو آپ پر پریشر ڈالتا ہے اور وہ بھری عدالت میں اسے نوٹس نہیں کیا جا سکتا لیٹرز کی بجائے نوٹس ہونے چاہیے تھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نولی کے سینیٹر طلال چودری کی نیوز کانفرنس بولے فورن پنڈنگ کے گیس پر کچھ نہیں کہا گیا بانی پی ٹی آئی نے اسلامباد کو آگ لگائی کسی نے نہیں کچھ پوچھا مزید بولے اگر جج سائبان پریشر برداشت نہیں کر سکتے تو وہ انصاف بھی نہیں کر سکتے ججز خط لکھنے کے بجائے نوٹس لیں اور فیصلے کریں ساقم نصار کی طرف سے کی گئی ججز کی تائناتی پارہ سرنو غور کرنا ہوگا عدیہ کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے غیر قانونی کاموں میں ملوث ججز کو سزائیں دے کر نشانے عبرت بنانا ہوگا وزیراعلا کے پی علیوین گنڈاپور کو بھی ریلیس جی ایچ کی حملہ سمیت گیارہ مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی الیمین گنڈاپور کے سیول لائنز راول پنڈی میں درج مقدروں میں درخواستے زمانت پر سمات کنسوب تک ملتوی سمات انصداد دہشتگردی عدالت کے جرج محمد اجاز عاصف نے کی الیمین کو کل حاضری سے استثناء دے دیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت میں سانحہ ام نامے کے مقدمات میں شبلی فراس راجہ بشارت زر تاجگل زین قریشی سمیت پچیز دیگر ملزمان کی زمانتوں کے توسیت کر لی مداخلت کی شواہد دینا ہوں گے خفیہ اداروں پر الزام تراشی بند کی جائے سینیٹر فیصل وارڈا کی دھماکخیز نیوز کانفرنس بولے آپ کوئی پگڑی اچھالے گا تو اس کا فوٹبال بنا دیں گے بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے ہمارے ادارے کو نشانہ بنانا بند کیا جائے اگر شواہد نہیں ہیں تو پھر مسائل ہیں ججز کو شفاف اور الزامات سے دور ہونا چاہیے قانون بنانے والے دوہری شریعت نہیں رکھ سکتے تو جج کیسے رکھ سکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو لکھے گئے خط کا جواب نہیں ملا روٹی سستی کرنے پر حکم امتنائی دے دیا جب چالیس سے پچاس روپے کی ہوئی تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے سپیکر اگر یہ می نائند کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کا رونا دونا جاری رہے گا ان کو بگتنا پرے گا سانہہ نو میں تحریک انصاف کی دہشت گردی تھی اب جے احتجاج نہیں فوجر حکومت کے خلاف بغاوت تھی ان کے لیڈر نے فوجی تنصبات پر حملوں کا حکم دیا اب رو رہا ہے اسے جیل سے نکالا جائے چورمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کہا کہ یہ لوگ اگر نوامی کے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں پرونہ دھونا جاری رہے گا ان کو مسلح ونگ سے دور ہٹنا اور سیاسی لوگوں کو آگے لانا چاہیے پارٹی میں گندے انڈے ہونا تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ورنہ سارے گندے انڈے ہیں کیپی حکومت کو صوبے کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں وفاقی حکومت گندم سکینڈر میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کرے بلاول کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگاو حکومت پوری استیفادے الیکشن دوبارہ کرائے جائیں مولانا فجد الرحمن نے مطالبہ کرتیا ملتان نے میڈیا سے باتشیف میں کہا اسمبلی انتہائی کمزور ہے موجودہ حالات میں حکومت ڈلیور نہیں کر پائے گی اس وقت ملک میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ان کی مرضی ہے تکلیف کم کریں یا بڑھائیں پیپلز پارٹی کو جز دن کوئی پریشانی ہوئی وفاقی حکومت کے لیے مسئلہ بن جائے گا جی ایو آئی دھاندی کے خلاف تحریک شروع کر چکی اٹرنی جنرل اور وزیر قانون جدز کے کردار کشی کر رہے ہیں مبقلہ قانون کی حکمرانی اور آئین فتح حفظ کے لیے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے رہنگ اسلامی ٹچ کے بعد پیش ہے سوفی ٹچ سوفی ارزو پاکستان کی سوف پاور ہے ہم اصفری طاقت کے ساتھ سوفی ارزو کی سوف پاور دبائی میں غیر ملکیوں کے تین سو نواسی عرب دولار کی جائدادیں ہونے کا انکشاف ڈیٹا لیک ہو گیا پراپٹی لیکز میں کئی سیاسی شکتیات حکومتی حلکاروں ریٹائیڈ اپسران کے نام شامل دبائی میں جائدادیں خریدنے والوں میں پاکستانیوں کا چوتھا نمبر تترہ ہزار پاکستانی رہائش املاک کے مالکان کے طور پر ظاہر سارہے بارہ ارب دولار کی سرمایہ کاری کی دبائی میرینا ایمریک سلز بلگز بیس اور البرشیا میں جائدادوں کے مالک ہیں صدر آصف زرداری اور سابق صدر پرویز مشرف کی دبائی میں جائدادیں ظاہر ہو گئیں دبائی لیکز کے مطابق صدر مملکت کے تینوں بچوں بلاول بھٹو، بختاور بھٹو اور آصفہ بھٹو زرداری کی دبائی میں جائدادیں ہیں زرداری فیملی کی جائدادیں دبائی کے جمعرہ اور علاقوں میں باقی ہیں سابق عزیراعظم شاکت عزیز اور حسین نواز بھی دبائی میں جائدادوں کے مالک وزرد اقلہ محسن نقوی کی اہلیہ فیصل وارڈا اور شیرف صلی مروت پرہد شہزادی اختر منگل کے نام پراپرٹی لیکز میں شامل جنرل اٹائٹ کمر باجوا کے بیٹے ساتھ باجوا بھی دبائی میں جائداد کے مالک بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے ملک اور غیر ملکی تمام اصاس اجار ڈیکلیرڈ ہیں اصاسوں کی تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہیں بلاول بھٹو کے اپ ترزمان کردی امر سندھ کے سینئر وزیر شر جیلی نام لیمن کہتے ہیں ہر سار اصاسوں کی تفصیلات جمع کرائی جاتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے سے سب کچھ عوام کے علم میں ہے وزرد اقلہ محسن نقوی نے کہا دبائی میں اہلیہ کے نام پر خریدی پراپرٹی ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کی شیر افضل مروت نے کہا دبائی میں ایک اپارٹمنٹ کی ملکیت ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں ڈیکلیرڈ بیرون ملک جائدات خریدنے کی کانون میں ممانعت نہیں ڈیکلیرڈ نہ کرنے پر کاروائی ہو سکتی ہے شیمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کا دبائی لیگز پر ردیعمل فواد چادری نے دبائی لیگز کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا شیمن پراز نے کہا چوری کا ستارہ پیسہ ملک سے باہر بھیج دیا گیا امیر جماعت سامی نیمور رحمان نے کہا دبائی لیگز نے سب کا کچھا چھٹھا کھول دیا سیاستردان بیورکریٹس قوم کو بتائیں دولت کہاں سے آئی اور کس طرح باہر گئی وہی کہانی وہی کردار وہی نام نئی بات کیا ہے بزر دفاق خواج آسف نے دبائی لیگز کو دو نمبر فلم قرار دے دیا کہا کہ پینما لیگز کا کیا ہوا اب جو پراپرٹی لیگز کا رولہ پڑ گیا واردات کیا ہوئی کوئی بتائیں یہ پرانی دبائی فلم کا چرچہ ہے لگتا ہے یہ فلم صرف اصل وارداتوں سے توجہ ہٹانے کا منصوبہ ہے اس کے فنڈنگ بھی وہی واردات یہ کر رہی ہے وزر اعلیٰ اور گورنر کی لڑائی بیان بازی سے اختیارات تک آئی وزر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کیوپی ہاؤز اسلامباد میں گورنر کے لیے مخصوص بلوک ختم کر دیا گورنر ان ایکسی استعمال نہیں کرتے کینگے صوبائی حکومت جانت سے مزید سخت پیسے کیا جانے کا بھی امکان گورنر کے پاس موجود گاڑیاں اور پراپرٹی بھی صوبائی حکومت کی ملکیت مشرر تلات بریسٹر صحیف کی ایک نیوز سے گفتگو کہا خیبر پختون خواہ ہاؤز اسلامباد میں گورنر کے لیے مخصوص بلوک کو اب صوبائی وزرہ استعمال کریں گے گورنر کے لیے متبادل انتظام کیا جا رہا ہے فی الحال سنبھ ہاؤز میں قیام کا بندوبست کریں گے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم صوبے کی خدمت کرسکیں تو میں کسی لفظی جنگ میں کسی سیاسی جنگ میں نہیں پڑھوں گا کوئی کسی پر پابندی نہیں لگا سکتا آرٹیکل 121 اور 122 میں سب کی اختیارات واضح ہیں گورنر کا وزیراعلا کیسی کو جواب فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اب گورنر ہاؤز سے کبھی کوئی سازش نہیں ہوگی سیاسی جنگ میں کبھی نہیں پڑھیں گے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ لڑیں گے وزیراعلا کو گورنر ہاؤز آنے کی دعوت دی ہے اگر گورنر ہاؤز نہیں آنا اب تو انہیں وزیراعلا ہاؤز بلالیں عوام کو متاثر کرنے کے بجائے صوبے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے تین سال میں ٹی سی پی نے 65 لاکھ ٹن سے زائد گندم درامت کی وفاقی حکومت نے تحریری جواب قومی اسمبلی میں جمع کراتیا وزراء تجارت کی دستاویس کے مطابق ٹی سی پی گندم کی درامت اور زخیرہ کرنے کے ذمہ دار ہے گندم اقتصادی رابطہ کمیٹی اور وفاقی کابینہ کی ہدایت پر درامت کی گئی گندم کی پروسسنگ اور تقسیم وزارت غزائی تحفظ اور پاسکو کرتے ہیں دوہزار بیس اکیس میں سترہ لاکھ دوہزار اکیس بائیس میں بائیس لاکھ اور دوہزار بائیس تیس میں چھبیس لاکھ سے زائد گندم درامت ہوئی کون کون سا سرکاری دارہ فروغت ہوگا حکومت نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی وفاقی وزیر عبدالعیم خان نے نیجی شعبہ کے حوالے کیے جانے والے پچیس سرکاری داروں کی ایک طریق پیش کی اداروں میں پیا یہ پاکستان ری انشورنس کمپنی سکیٹ لائف انشورنس پارپوریشن شامل سندھ انجنیرنگ لیمٹیٹ پاکستان انجنیرنگ کمپنی بلو کی پاور پلان حویلی بہادر پاور پلان گودو پاور پلان ندی پور پاور پلان بھی بیچنے کا پلان بجنے کی تقسیم کار کمپنی ابھی شامل نئے خرص پروگرام کا حصول وزارت خزانہ کی آئی ایم ایف سے مزاقرات جاری پاکستان کا تیہ آداف پورے کرنے میں مشکلات مہمان وفت کا سرکاری داروں کے بڑے نقصانات پر تشویش کا اظہار سرکاری داروں کی نشکاری کے لئے اقدمات کی ہدایت کر دی نقصانات کی تازہ ریپورٹ بھی طلب پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ بھی بڑھ گیا ایک سو پچاس عرب روپے کا اضافہ روامالی سال کے اختتام پر دوہزار پانچ سو عرب روپے تک پہنچنے کا خدشہ ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لئے سی پیخ منصوبوں پر تیز سے امد درامت قاضم وزیر خارجہ ساکدار کی چین کے نائب وزیر آزم سے بیجنگ میں ملاقات ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال خنجراب بارڈر کی کروسنگ کے بریر آپ سے ویزا کے آسان نظام پر بھی بارچیت کی گئی نائب وزیر آزم نے تبانائی اور انفرسٹرکچر میں سی پیک کے طرف سے پیشترک کا جائزہ بھی لیا ملکی معاشی حالت میں بہتری سٹاک مارکٹ ہر روز نیا ریکارڈ بنانے لگی انڈیکس تاریخ میں پہلی مرتبہ پچھتر ہزار کی سطح امور کر گیا اب مارکٹ پچھتر ہزار ایک سو پندرہ پر ٹریڈ ہوئی اتار چڑھاو کے بعد سہتر ہزار چہسو تریسٹ پر بند ہوا ہڈرڈ انڈیکس میں آج اس سو باتیس پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ادھر انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں بھی اتار چڑھاو چاری یونیورسٹیز پاکستان کا مستقبل ہے منظم طریقے سے ملک کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے سب کچھ آہستہ آہستہ زمین بوس ہو رہا ہے ٹی وی چینلز میں بیٹھ کر سیاسی مخالفین کا غصہ نظر آتا ہے لیکن تعلیم کے معاملے پر کوئی پروگرام نہیں ہوگی چیف جسٹس قاضی فیدیسہ کرمہ سپریم کورٹ میں ملک بھر کے سرکاری یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلر کے تائناکیوں کا کیس ہار ایڈوکیشن نے رپورٹ پیش کر دی چیف جسٹس نے کہا جس طرح پی آئیے میں تباہی ہوئی اسی طرح یونیورسٹیز میں بھی تباہی ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ماری ام نواز کی زیر صدارت سکول ایڈوکیشن ریفارم سے متعلق خصوصی اجلاس وزیر اعلیٰ نے ایڈوکیشن ریفارم کے پانچ سالہ پلان کا مہانہ شدیل تبدیل کر لیا پرائیمری سکول ایڈس کو 32,298 کمپیوٹرز دینے کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں 1000 ایلیمنٹری سکولوں میں آئی ٹی اینڈ سائنس لیب قائم کرنے پر اتفاق پنجاب اسمیل میں حد تک عزت تنیا بل لائے جا رہا ہے قانون سوشل میڈیا پر بھی لاغو ہوگا وزیر اطلاع پنجاب نے خبردار کر دیا عظمہ بخاری نے نیوز کانفرنس میں کہا اب لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ایک جماعت کا وطیرہ بن چکا ہے اکیز زن میں تین پیشیاں ہوں گی اس دوران جواب جمع کروانا ہوگا ایک سو اسی دن کے اندر کیس کو مکمل کرنا ہوگا نیا قانون پیشل سینٹرل عدالت لاہور نے پروی زلائی اور مونسلائی کی خلاف منی لانڈرنگ کیس کا تہریری حکم جاری کر دیا پروی زلائی کی طبی معاینے کے لیے ایمیس سرویسز اسپیتال کو میڈیکل بورٹ بنانے کا حکم عدالتی حکم میں کہا گیا کہ سپریڈنڈنڈنڈ کوٹ لکپت جیل پروی زلائی کو میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش کریں پروی زلائی کو آئندہ استماد پر عدالت کے روبرو پیش کیا جائے ایف آئی اے کی مطابق مونسلائی کی گرفتاری کا معاملہ انٹرپول کے پاس زیرے التوا ہے ایف آئی اے دوبارہ ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کریں لاہور میں ایوانی عدل کی قریب پی ایم جی چوک میں سیکڑ وکلا نے دھرنا دے دیا وکلا اتحاد نے کہا عدالتوں کی تقفیم کا نوٹیفیکیشن جب تک واپس نہ ہوگا روزانہ کی بنیاد پر دھرنا دیا جائے گا ملک شرجیل کوکور ایڈوکیٹ نے مطالبہ کیا کہ آٹھ مئی کو لاہور ہائے کوٹ کے باہر سے گرفتار وکلا پوری رہا کیے جائے وکلا کے خلاف درز جھوٹے مقدمات خارج کیے جائے زمیدار ایکشن کمیٹی کا مطالبات کی حق میں بلوچستان اسمبلی کے سامنے ساتھویں روز بھی ترنا مطالبات کی منظوریتہ کے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان صبح میں تباہم کی اوبیلز کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا زمیدار ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں ہمیں صرف تین گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے کیسکو نے آٹھ گھنٹے بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا حکومت خاد اور بجلی پر سبسیدی بھی دے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر قومی شہراؤں کو بند کرنے کی دھمکی کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے کراچی پاکستان کا ریبنیو انجن ہے ایمکی ایم کے راہنماؤں مصطفیٰ کمال کا قوامی اسمبلی میں اظہار خیال دولے کے دنیا اب چاند پر جا رہی ہے اور کراچی میں بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں دوسرے جانب سندہ سمبلی میں آپوزیشن لیڈر علی خرشیدی کہتے ہیں کراچی میں بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں کی جا رہی عوام کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ایمکی ایم اب نائن صافی نہیں کرنے دے گی کراچی میں سٹریٹ کرائم میں شہری جام حق ہو رہے ہیں ایسے چوز کی تائناتی رشوت سے ہوگی تو ایسا ہی ہوگا